اس بندے کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بے پناہ لوگوں کی محبت ہے والدین کی تو دعا ہے ہی ہے ورنہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے اور آج وہ بچارہ گالی اس کی جل گئی ایکسیڈنٹ میں میں سلام پیش کرتا ہوں اس بس ڈرائیور کو بھائی تم بھی اب ہیرو ہو گئے ہو اگر تم نے پکڑ کے سے اسے نکالا ہی ہے نا تم بھی اب ہیرو ہو گئے اس کا ایک بہت ہی سیریس ایکسیڈنٹ ہوئے میرا خانمی شیشہ توڑ کے باہر نکلا ہے درائز آپ گاڑی کے حالت دیکھ سکتے ہیں اس میں آگ لگ گئی تھی کہا یہ جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ جب ڈرائیو کر رہا تھا تو اس کی آنکھ لگی اور یہ اس کے بعد جو ایکسیڈنٹ ہوئے یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ کو اتنا سیریسلی انجڈ ہے آپ جس بھی ریلیجن سے بلیف کرتے ہیں کہ ہماری کوئی نے کوئی اچھے کام ہمارے سامنے ضرور آتے ہیں ہمارے ماں باپ کی کیوئے اچھے کام بچوں کے سامنے آجاتے ہیں بچوں کے سب ماملہ بہتر ہو چکا ہوئے لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو بہت ہی سو کہتے ہیں سیریس خطرناک ایکسیڈنٹ ہوئے ڈرشاپند کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا کیا ہے صبح سارے پانچ بجے کا وقت تھا جب ڈرشاپند کی گاری جائے 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 دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بھائی کا چینل اہلی میڈیا لیٹس انجیا نیوز دوستو بات بہت بوسیقی بہت 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 بری خبر ہے کہ ہمارے بھارتی اٹیم کے سٹار بلنے باز ویکٹ کیپر اگر سب پنت کے ساتھ شکروہ کہہ کو تیس دیسمبر bought تڑ کے بدہ آجسہ ہوا تھا رکڑی کے پاس ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پندھ خودی کار چلا رہے تھے فیلا ریشب پندھ کے دہرہ دون کے میکس اسپتال میں علاج چل رہا ہے یہاں ان کی کئی ساری سانس بھی کی گئی بتایا گیا ہے کہ ریشب پندھ کو سب سے چاہدہ چونٹے سیرو اور پیر میں آئی ہے اسی کے چلتے ان کے پریغ برین اور سپائن کا امرائی سکین کیا گئے تھے اس پر پراک میڈیا نے ریشب پندھ کو بہت ہی پریغر کیا دیکھیں اس ویڈیو میں میں ملتا آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں رزوان ایدر کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا پھر ریشب پندھ کا اتنا خوفناک رزوان ایدر اس بندے کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بے پناہ لوگوں کی محبت ہے والدین کی تو دعا ہے ہی ہے ورنہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے کمر کی میں نے دیکھا ہے اس کے بری حالت ہے لیکن جلنے کے کوئی وہ نہیں الحمدللہ ابھی تک جو ڈاکٹر رہا جائیں نے لے کے گئے ہیں بہرحال ساروں نے بی سی سی آئی نے بھی رابطہ کیا ہے وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے ان کو دی جا رہی ہے اور شکر ہے ابھی تک ان کو کوئی جسے کہتے ہیں نا فریکچر وغیرہ نہیں ہے کوئی خطرناک وہ نہیں ہے بہت دعائیں اس بندے کے ساتھ یہ چیمپئن تھا ہے اور رہے گا جیسے آپ نے کہا رزوان ایشیہ افریدی نے کہا برادر گیٹ ویل سون شاداب خان نے پاکستان سے بے پناہ لوگوں نے زاری بات دنیا بھر سے آ رہے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں انکونشس ہو کے ٹھیک ہے نین کی جھپکی آگئی انسان ہے اکیلے تھے ڈرائیب کر رزوان صاحب جلتی بھی گاڑی اس حالت میں بھی دروازہ شیشہ توڑ کے باہر آنا یہ بہت گٹس اور بہت کرٹ چاہیے ہماری بیسٹ فشیز ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے زندگی دے اور یہ دیکھیں بے شک یہ انڈیا کا اساس ہے لیکن میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ دنیا کرکٹ میں ہیں ہی کتنے ملک ہیں یہ تمام کا ہے اور اس کے اوپر اوپر والے کی خصوصی ورنہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ توبہ استفاہر بہت مشکل ہے جس طرح اس نے کریں دکھائی جس طرح وہ باہر آئے ہیں ہماری دعائیں ہیں اللہ کرے جلدی سے جلدی ٹھیک ہو کیونکہ ٹیم انڈیا اور ورلڈ گریکٹ کو ان کی بڑی شدید ضرورت ہے اور دیٹ شوٹ جو اسکویل لیک پہ گیا تھا وہ تو امیزنگ تھا اتنی دور پھیک دیا ایک ہاتھ سے اور آج وہ بیچارہ گاڑی اس کی جل گئی ایکسیڈنٹ میں میں سلام پیش کرتا ہوں اس بس ڈرائیور کو بھائی تم بھی اب ہی رو ہو گئے ہو اگر تم نے پکڑ کے سے تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کڑوڑوں دلوں کی دھڑکن بچائی ہے تم نے لوگوں کے دل ڈوبنے سے بچا لیے کہ ایٹلیس تم نے رشاپ پند کی جان بچانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے بھائی اور جتنی ملٹپل انجریز ہوئی ہیں جلا بھی ہے وہ اس کے فریکچر بھی ہوا ہے بٹ لیٹسٹ سٹوری جو دن میں آئی کہ ہیز ناو آوٹ آف ڈینجر جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو پھر بھی ہم کئی نہ کئی اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار وہ بول وٹ کیا ہوتا ہے کہ انجریز ہیں دیر آر مینی فریکچر برننگ بھی ہوگی بٹ اس کی لائف بج گئی ہے اب تک کی ہم سارے کرکٹ کے متوالے دیوانوں کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رشاپ پندیس آوٹ آف ڈینجر اس کی زندگی محفوظ ہو گئی آپ سب اور ہم مل کر اس کے لیے دعا کریں بہت سارے کرکٹرز بھی دنیا کے اس کو پریس کر رہے ہیں اس کا دیلی کا کوش رکی پونٹنگ جو اس کا دیوانہ ہے شاہین نے بھی کیا ہے ملنگا نے بھی کیا ہے اس پر ہم رات کو ایک فیریز بھی دے دیں گے جو کی انڈیا سے ہے یہ جو کی رشاپ پند سے ریلیٹڈ ہے اس کا ایک بہت ہی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا خانمی یہ شیشہ توڑ کے باہر نکلا ہے دروائز آپ گاڑی کے حالت دیکھ سکتے ہیں اس میں آگ لگ گئی تھی کہا یہ جا رہا ہے مجھے نہیں بتا کہ یہ صحیح کی نہیں ہے کہ وہ جب ڈرائیف کر رہا تھا تو اس کی آنکھ لگی اور یہ اس کے بعد جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ کو اتنا سیریسلی انجرڈ ہے نہیں نیوز یہی ہے کہ کمر کے اوپر چوٹے آئی ہیں ٹانگ کے اوپر سیریس کوئی انجری آئی ہے اس کے علاوہ فیس کے اوپر بھی ہلکی پھلکی چوٹے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو کچھ ینگ لڑکے ان کو اپروچ کیا اور انہوں نے آگے سب سے پہلے ان کا بیگ چین ہو اور وہ بھاگ گئے کیونکہ اس کے لئے پیسے تھے ایک ویلیوبل سے ماشاءاللہ تھرڈ کلاس حرکتیں یہ نہ صرف وہاں پر ہو رہی ہوتی یہاں پر بھی یہی حرکتیں ہو رہی تھے کچھ خدا کا خوف کرو یا ان کو سکول کالجز کے اندر یہ اے بی سی اور یہ سب چیزیں چھڑوا کر کم از کم کو انسانیت ہی سکھا دیا کرو یہ ویسے بھی جو انسانیت ہوتی وہ گھر میں سکھائی جاتی ہے جو کہ ہمارے پیرنٹس ریڈی بھی نہیں ہوتے نہ بندہ جو ہے وہ ریڈی ہے شادی کرنے کے لیے نہ بیوی اور ہزمنٹ ریڈی ہوتے ہیں خدا خیر ایک ہی ہوتا ہے آپ جس بھی ریڈی جن میں مانتے ہو ہم سب کا ایک common belief ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری نیکی اچھا کام ہوتا ہے جو ہمیں زندگیوں میں مسئیبت سے نکال دیتا ہے کوئی ادا ہماری پسند آجاتا ہے اوپر والے کوئی ادا پسند آتی ہے آپ کسی بھی ریڈی جن میں مانتے ہو آپ ہندو ہو ہو آپ مسلم ہو آپ کرشن ہو آپ buddhist ہو آپ جیوش ہو آپ جس بھی ریڈی جن سے belief کرتے ہیں ہم سب کا ایک religion کا ایک common belief ہے ایک common belief ضرور ہے ہمارا کہ ہماری کوئی نہ کوئی اچھے کام ہمارے سامنے ضرور آتا ہے ہمارے ماں باپ کیے کیے اچھے کام بچوں کے سامنے آجاتے ہیں بچوں کے کیے اچھے کام ماں باپ کے کام آجاتے ہیں تو یہ تو ایک سلسلہ ہے یار یہ تو اوپر والے سے ہماری محبت کا سلسلہ یہ کیا رہو ہے کہ رشب کی آج جس طرح یہ اوپر والے نے جان بچائی ہے آپ واقعی داڑی دیکھیں اس کا دماغ جگایا کہ بھئی اتر ہی نیچے گاڑی سے وہ اترا اور گاڑی چل گئے شیشہ توڑ کے اتر ہے وہ شیشے سے نکلا ہے بس یہ دو دین سیکنڈ کی کھیلتی تو جب میں نے رشب پند کی تصویر دیکھی میں تو ڈڑ گیا لیکن اس کے بعد جب میں نے ڈیٹیل پڑی تو پھر مجھے جس کو کہتا ہے سب معاملہ بہتر ہو چکا ہوئے لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو بہت ہی سو کہتے ہیں سیریس خطرناک ایکسیڈنٹ ہوئے رشب پند کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا کیا ہے صبح سارے پانچ بجے کا وقت تھا جب رشب پند کی گاری روڈ میں ڈیوائیڈڈ پڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھکڑاتی ہے اپنی فیملی کے پاس جا رہے تھے نیو یر کو سیلیبریٹ کرنے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رشب پند شلنکا کے خلاب جو سکوارڈ ایس میں سیلیکٹ نہیں ہوئے ہوئے تو ان کا یہ فری ٹائمز ہوس کے بعد انہوں نے بینگلور میں جا کے پریکٹس کرنی سے آسٹریلیا سیریس کی لیکن فیلالو جانتے ہیں اپنی فیملی کے پاس نیو یر کو سیلیبریٹ کرنے تو صبح سارے پانچ بجے کا ٹائم تھا کہ جب ان کی گاری روڈ کے جو ڈیوائیڈڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹکڑاتی ہے اور جیسی ہی ٹکڑاتی ہے کچھ ہی سیکنڈ کے انتر گاری میں آگ لگ جاتی ہے یہ سب ساتھا خطانہ چیز ہوتے کیونکہ جو میں نے گاری کی حالت دیکھی میرے جسے کہتے ہیں رونٹے کھڑے ہو گئے تھے اتنی خطانہ گاری کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے کہ پوری گاری کا بڑا حال ہو چکا ہوا تھا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا آپ ڈیشاپ پانچ نے دوستو انڈیا کے لیے بہت کچھ کیا ہے انڈیا کی شیرید تو انڈیا کے ساتھ انڈیا میں تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ انڈیا اے میچ نہیں جیت پائے گا لیکن ڈیشاپ پانچ کی بدلت ڈیشاپ پانچ نے چیز کیا اور شتک جڑا تھا چیزے انڈیا اے وہ میچ چوکی اوڈیا اے شیرید تھی انڈیا کے ساتھ وہ بھی جیت گئے اور ڈیشاپ پانچ کی بدلت انڈیا نے گابا میں اسٹیلیا کو اورایا تھا اسٹیلیا کو اورانا ناممکن ہے گابا میں وہ بھی وہ چلا میں رہنا لیکن ڈیشاپ پانچ نے وہی وہ بھی اتیار سچ لیا اور ایسی کئے پاریا ڈیشاپ پانچ نے کھلی ہے تو دوست ہم دعا کرتے ہیں کہ ڈیشاپ پانچ رات نہ کریں گے بھگوان سے کہ ڈیشاپ پانچ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے اور واپس ڈیشاپ پانچ میں آ جائے تب تک کے لیے بود بائی چھوئی ان چھوئی بھارت دوست ہم لوگ بھگوان سے انڈیا کیونے والی ڈیشاپ پانچ میں اس میں بھی نہیں ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیشاپ پانچ نہیں کھل پائیں گے پورے چھے مہینے تک سیدھان پھرکیٹ سے دوری رہیں گے اور نہ تو پھرکیٹ کھل پائیں گے نہ تو کچھ اور ایکٹیویٹی کر پائیں گے ہمیں صرف مگوان سے ہی پراتنا کرنی ہے کہ ریشت پانچ جلدی سے جلد ٹھیک ہو جائے اور انڈیا کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں فائنل نوستلا کے سامنے جیت دلائے اور ریشت پانچ جیسا کلاڑی جیت دلائی تھی وہ جیت بھی ہم کیسے پھول سکتے ہیں